السلام علیکم جی والیکم سلام کہاں سے آئے ہیں میں چونگی ایمبر صدو یو سی دو سو تیس پی پی ایک سو اٹھ سٹ سے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں خدا کی قسم آگ لگی ہوئی ہے ہم کہتے ہیں کہ کب ہمارا کپتان کال دے ان بغیر تو کہ گھروں میں گس گس کے ماریں گے ہم تم کیا کہتے ہیں میں بچ جاؤں گا ڈیسل بھی نہیں بچے گا ہم انشاءاللہ کہتے ہیں یہ جتنے مرسی چینل بند کر دے ہمیں نہیں پروا اے آپ تو ہر بچے بچے کے پاس موبائل ہیں امران خان ہمارے دلوں میں ہے ہمارے دل سے کیسے نکالو گے تم ان کو دشت گرد کرے اور ڈیسل دشت گرد تو تو ہے وہ قرآن شروع کراتا ہے تو قرآن سکول میں بند کرواتا ہے ڈیسل تم نے سکولوں میں سپارے جو بند کروائے ہیں امران خان نے کہا پہلے قرآن پڑھا جائے پہلے سپارہ پڑھا جائے پہلے کلمہ پڑھا جائے پھر انگلیش اور اردو پڑھا جائے ہم یہ کہتے ہیں ڈیسل تم مریم کے ساتھ تصویریں اتارتے ہو اے تم تو علیم ہو مجھے تو شرم آتی ہے تمہیں علیم کہنے پہ اے تم قرآن پڑھا ہو تم مسجد میں بیٹھو مسجد میں کم بیسے ملتے ہیں اتنے بیسے ملتے ہیں تم نے ہمارے ضمیر بیچے ہیں ملک اسد نے ہمارے بورٹ بیچ کے کہتا ہے چونکہ یہ مسجد میں کام میں نے کروا ہے ملک اسد اے تم نے غفداری کی ہے تم لوٹے بن گئے تم نے ہمارے بورٹ بیچے ہیں ہمارے ضمیر بیچے ہیں ہم ملک اسد کو بھی نہیں چھوڑیں گے میں میں اکیلا خدا کی قسم الیکشن کمیشن کے دفتر میں ملک اسد کے سامنے کھڑا تھا میں نے حالا کہ ان کے تکے کبابی پکے ہیں جب عمران خان کے ساتھ ہے یہ ملک اسد بغیرت اور ملک اسد کے دفتر کے سامنے ملک اسد کہتا ہے چودری نے پرچے کروایا میں نے اٹھا کہا چودری نے نہیں کروایا ہمارے بورٹ جو بیچے ہیں ہم نے کروایا ہے مارو فیر مارو گولی ہم انشاءاللہ تعالی اپنے کپتان کو لے کر آئیں گے مریم تیاری کر لو ہمارا کپتان جلد آ رہا ہے خان صاحب کو اگر نوک آؤٹ کر دیا جاتا ہے بلکل شک ہو گیا خان صاحب کو اگر نوک آؤٹ کر دیا جاتا ہے تو آیا آپ لوگ کیا کریں گے اور یہ ڈرامے باز کر سکتے ہیں جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اور عوام کا جذبہ عمران خان کے ساتھ ہو یہ چودہ پارٹیاں پہلے بھی کٹھی ہوئی تھی یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ صرف ڈراما کرتے ہیں مریم کو کہو اپنا چہرہ دو تیرے چہرے پر وٹ نہ ہو تو میں عمران خان کی پارٹی چھوٹ دوں گا مریم تم پیسے دے کے پیسے دے کے میک اپ کر کے لوگوں کو بلاتے ہو تمہارے پال صرف بیزل فضل و رحمان آئے گا اس کے علاوہ پی ٹی اے کا کارکن کوئی نہیں آئے گا ہم انشاءاللہ مریم کو کہتے ہیں اس نے کہا تھا میری یورپ کیا پاکستان بھی بھی جائداد نہیں ہے اور جھوٹی مریم جھوٹی مریم تم نے اپنے گونگلو گونگلو جیسے بھائی ہیں اس کو بھولو میرے ساتھ گھول لگا کے دکھائے میرے ساتھ کام کر کے دکھائے اگر وہ کار گئے تو ہم اپنا گرہ کار دیں گے یہ غدار ہے اس کا باپ اب فصل و رحمان اپنے بیٹے کو لانا چاہتا ہے نواز شریف اپنی بیٹی کو لانا چاہتا ہے شباز شریف اپنے بیٹے کو لانا چاہتا ہے اور عمران خان تو عوام میں سے بندے لے کے آ رہا ہے یہ غداروں کو آگ لگی ہوئی ہے کپتان اسی طرح آگ لگا کے رکھو ہم انشاءاللہ ڈنڈے مار مار کے پوچھا دیں گے ہاں صاحب کو اگر گرفتار کر لیا گیا تو آپ لوگ کیا کریں گے بھائی میڈم جو گرفتار کرے گا نا اس میں حمد چاہیے اس کا وہ حال کروں گا ساری زندگی گرفتاریاں بھول جائیں گے امپورٹڈ حکومت منظور ہے امپورٹڈ حکومت میں نہیں منظور صرف بوٹ پالش کرو اور امریکہ کی غلامی کرو آپ کا بھی وہی حال ہوگا جو عمرانہ صلی اللہ کا وہ حال کریں گے انشاءاللہ رانہ صلی اللہ کو مادل ٹون کا کیس ہے ہماری ماں و بینوں پہ بزرگوں پہ بچوں پہ سرے ہم گولیاں چلوائی ہیں ہمیں وہ خوصہ نہیں بول رہا اب آپ سامنے آؤ اگر آپ کو موچوں تو پکڑ کے لیبرٹی چون کے رونڈ نہ لگوائے تو میرا نام عاشق خان نہیں مجھے یہ بتائیں کہ اتنی زیادہ عورتیں یہاں پر موجود ہیں خان صاحب کے لئے سپیشلی تو کیوں آئے ہیں آپ لوگ کیا وجہ ہے جی اصل میں آپ آج ہم یہاں پہ کیا اس ملک کے کسی بھی کونے میں جا کے دیکھنے تو خان صاحب کی ایک کال کیا ہے ایک اشارے پہ میرے خیال میں ایک گھمگیر جنگٹہ سے نکل آتے کہ یہ ایک حق و باطل کی جنگ ہے جس کے لئے ہم خان صاحب کے ساتھ مرتے دم تک آخری سانس تک کھڑے ہیں اور وہ جب جس وقت جہاں پہ بھی ہمیں کال دیں گے ہم پہنچیں گے اپنے خون کے آخری کترے تک ہم بھی ان کے ساتھ اس حق و باطل کی جنگ میں ساتھ کھڑے ہیں زندہ بار تو انشاءاللہ انشاءاللہ کہ ہمارا خان اکیلا پندرہ اپنے جماعتوں کے مخالف کھڑے اور کسی وجہ سے کھڑے کہ اس کے ساتھ ساری قوم خالی پاکستان نہیں آپ دیکھیں آپ پاکستان سے باہر بھی نکل کے دیکھیں تو ملکہ ایک 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 کونہ جہاں سے بھی آپ آواز دیکھیں گے کہ ہم خان کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ پوری دنیا خان کے ساتھ ہے اور سب سے بڑھ کے ہمارا اللہ جو مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ اللہ کا سارا جو ایک ایک نیک بندہ ایک پاگئے وہ ناموسی رسالت کے لیے جس نے آگے ہو کے کسی بھی آج تک کسی لیڈر میں اتنی حمد نہیں پیدایتی جو خان صاحب نے کیا اسلام کے لیے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ کہ آگے نیکس آپ ہمارے خان صاحب کو دیکھیں گے کہ جو وہ بڑے اپنے ایک میرے خیال میں یہ کہنا کہ مجھورٹی کے ساتھ نہیں وہ پوری آتھورٹی کے ساتھ آئیں گے مجھورٹی تو یہ دنک ہے جہاں پہ کچھ لوگ ان کے ساتھ اب کچھ بھی ان کے ساتھ نہیں رہا ایون کہ وہ خود بھی شاید اپنا ساتھ نہیں دے پارے تو اس لیے خان صاحب کے لیے کیا جذبہ خان صاحب کے جذبے کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے خان صاحب کے لیے اب دیکھیں جذبہ تو آپ نے لوگوں میں دیکھ ہی لی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک علاقے میں نہیں ہے تمام شہروں میں یہی حال ہے ہر بندہ ہر بندہ اور فیملیز نکل رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بچے عورتیں ان کے ورکرز کے علاوہ بہت لوگ آ رہے ہیں اور تمام فیملیز کی فیملیز گھروں سے نکل رہے ہیں آپ کو بتا کہ گھر سے ایمی کوئی نہیں نکلتا تو خان صاحب کے پیار میں محطبت میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے اب تو یہ دیکھیں ساری پارٹیاں ایک طرف ہیں اور خان اکیلا ہی کھڑا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم خان کے ساتھ خان صاحب کو نوک آؤٹ کر دیا جاتا ہے تو آپ کیا کریں ظاہر بات ہے ہم تو خان کے سپورٹر ہیں ہم تو اس کے لیے ہمیشہ good wishes ہی رکھیں گے بیٹا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تو یہی کہیں گے کہ خان will win and you will see کہ he will come again back as a prime minister of پاکستان good wishes are موسیقی موسیقی موسیقی